بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حکیم نور رحمت چودری تیب اور سلام چینل اس طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ریبیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے آئیٹی جو ہماری ویڈیو ہے یہ مہرمزان کو متعلق ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے جوسٹ پیئے کہ مشروبات پیئے ہمارے روزہ اس حد تک پیاس کو تسکین نہیں دے روزہ کی حالت میں پیاس کو مکمل تسکین نہیں ملتی کیوں کہ ہم بعض اوقات ایسے قسم کے مشروبات پیتے ہیں جو کہ تسکین کو مکمل تو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے میں آپ کو ایک ایسا مشروب بتاتا ہوں جو کہ آپ کے میدے اور جیگر کو اور اس کے علاوہ اگر مہرمزان کے علاوہ بعد میں اگر آپ کی جسم میں گرمی ہو پشاپ پیلا جل سٹ کے آتا ہو پشاپ کے آگے پیچھے قطر آتے ہیں نمازی حضرات پریشان ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے انتہا درجے ایک مفید مشروب آپ اسمال کریں گے تو اور ذائقہ بھی عام مشروبات سے بہتر ہوگا جتنے بھی آپ مہنگے سمیر کے مشروبات لیتے ہیں ان سے ہزار درجہ بہتر اور بغیر کسی کیمیکل کے بغیر کسی سائیڈ افکٹ کے سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے میں سے آپ کو اجزار میں نے آپ کو بتانے باقی ترطیب کے مطابق آپ نے خود بنانا میری ویڈیو کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے سب سے پہلے آپ نے گوڑ لے لینا اتنا لینا جتنا ایک اگر ایک جگ آپ کے پاس ہے ایک جگ میں چھے گلاس پانی بنتے ہیں یہ آپ نے میرا نقصہ نوٹ فرمالے ہیں بھرے ویڈیو ریپیٹ کر کے سن بھی سکتے ہیں ایک جگ پانی میں جتنا گوڑ آپ کا استعمال ہو جائے اس میں سے آپ نے دیکھنا چھے گلاس آپ کے پانی ہونے چاہیے چھے گلاس میں آپ نے دو ماشا آپ نے لے لینا ساتھ اجوائن اور دو ماشا آپ نے لے لینا ساتھ پودینہ یہ دو دو ماشا آپ نے استعمال کر دی ہے یہ آپ کے پاس میار ہوئے ہیں اب آپ نے کام از کام تین سے پانچ چمچ جتنا ہر بشخص اپنی مرضی کے مطابق بلنگو تخم بلنگو استعمال کرتا ہے کام از کام تین چمچ زیادہ سے زیادہ پانچ چمچ تخم بلنگو اور اتنے ہی تین سے پانچ چمچ چھلکا اسب گول یہ ہر شخص اپنی نویت کے مطابق اگر جن لوگوں کے وجود میں بہت زیادہ گرمی ہے وہ پانچ چمچ استعمال کریں جن لوگوں کے وجود میں زیادہ گرمی نہیں ہے تو وہ تین چمچ تک بھی استعمال کریں چمچ ایک ہوتا ہے چائے والا ایک ہوتا چاول والا آپ نے چاول والا چمچ استعمال کرنا چائے اللہ نہیں اسمال کرنا تو یہ ان سب کو آپ نے طریقہ اس طرح کہ سب سے پہلے گوڑ کو آپ نے حل کر لیے گوڑ جب حل ہو جائے گا اس کے بعد چھلکا بھی اور بلنگو بھی اور یہ جو ساتھ پدینہ اور ساتھ اجوین اس کو آپ جب اس میں شامل کریں گے تو یقین جانئے بہت زیادہ خشبو آپ کو ملے گی بہت زیادہ پیاری خشبو ہوگی اور انتہا درجہ ٹیسٹی مشہور ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے میدے کو جگر کو مسانے کو انتہا درجہ تسکین دے گا اور آپ صبح سہری تک اپنے آپ کو تر و تازہ پائیں گے اس کے علامہ آپ کی فیملی میں یا دوست حباب میں دیگر امراض میں کوئی بھی شخص کسی بھی مرض میں مرتلہ ہے تو انہی نمبروں پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے میڈیسن موقع سکتے ہیں آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جا رہی ہے اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں آپ کا اپنا دواخنہ ہے تو ایڈریس میرا نوٹ فرمال ہے تحسین دپال پر زلہ اکارا اس طرف دربار سانیب درزا ادھر سندھ میں کے دونوں کے درمیان سلیم مارکٹ میں دواخنہ واقع ہے تو اس طرح آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ دواخنے میں ہمارے آس پاس کوئی اور بھی دواخنہ ہو سکتا ہے شاید ہو کسی اور کا تو جب آپ ادھر آجیں تو انہی نمبر پر دکان نمبر پچپن پر آپ نے پہنچنا ہے تو وہیں ہمارا دواخنہ ہے دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و معنی رکھے اللہ حافظ